خلافت راشدہ معودہ کے چوتھے تاجدار امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت کس مہینہ میں ہوئی کس تاریخ کو ہوئی اور کس جگہ پہ ہوئی اس میں اہل سنت والجماعت کا حسب مزاج یہ معتدلانہ موقف ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ماہ رجب کے اندر ہوئی اور رجب کے پہلے بارہ دن گزرنے کے بعد تیرہ تاریخ کو آپ رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے یعنی تیرہ تاریخ کو آپ کی ولادت با سعادت ہوئی محض شیعوں کی زد میں اس تاریخ کا انکار کرنا یہ کرینِ انصاف نہیں ہے دوسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کس جگہ پہ ہوئی اس میں بھی اہل سنت والجماعت کے مابین دو آرہ ہیں اور دونوں ہی قبل قدر ہیں مثال کے طور پر ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر نہیں ہوئی بلکہ شابِ ابی طالب کے اندر ہوئی اہلِ تشجعہ اس بات پر زد کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہی ہوئی اور ان کی زد میں تقابلی طور پر بعض نادان اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جو نہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعدبی کے زمرے میں آتی ہے بلکہ سراحتاً بیت اللہ شریف کی توہین کے زمرے میں بھی آتی ہے اور وہ یہ ہے بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ اولاً تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کے اندر پیدا نہیں ہوئے اور اگر بالفرض ہوئے بھی ہیں تو یہ فضیلت والی بات نہیں ہے فضیلت والی بات کیوں نہیں ہے بھئی جب بیت اللہ شریف کی عظمت فضیلت مقام اور مرتبہ مسلم ہے تو ایک ایسا انسان جو خاندان بنو حاشم کا چشم و چراغ ہو نبی علیہ السلام کا پیارا دماد بھی ہو پیارا صحابی بھی ہو خلافت راشدہ کا چوتھا تاجدار بھی ہو صحابہ کرام کی آنکھوں کا تارہ بھی ہو اور مہاجر صحابی ہو اگر ان کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے تو یہ فضیلت کیوں نہیں ہے یہی بات اشیاء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا روزہ رسول میں دفن ہونا فضیلت نہیں ہے یہی بات اگر ہم کہیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو اس میں بھی اہل سنت کی سعادت ہے کہ ہمارے امام کو ہمارے خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار کو ہماری آنکھوں کے تارہ کو اور ہمارے ایمان کے جزوِ آزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں بعض نادان لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ اس وقت بیت اللہ شریف کے اندر بت پڑے ہوئے تھے تو وہاں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہو گئی ہے تو یہ کوئی فضیلتوری بات نہیں ہے اگر متقدمین اہل سنت میں سے کسی نے یہ بات لکھی ہے تو یہ ان کا تسامو ہے علمی تسامو ہے اور آج کل کے زمانے میں اگر کوئی اس بات پر زد کرتا ہے تو یہ اس کی سری جہالت ہے اس کو تسامو یہ تفرد نہیں کہا جائے گا یہ سری جہالت ہے بلکہ حکیم محمود آمد زفر نام کے ایک شخص نے تو یہاں تک اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ کو بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر اس کو ناپاک کرنے کی کیا ضرورت تھی علیہ عزباللہ سمع علیہ عزباللہ یہ سری توہین ہے بھئی بلکل عام اور آسان بات ہے کہ لوگوں کی جہالت لوگوں کی بدعملی اور لوگوں کے شرکیہ عقید اور افعال کی وجہ سے اگر کسی نے وہاں بت رکھ دیے تو اسے بیت اللہ شریف کی عظمت اور مقام میں تو کوئی فرق نہیں آیا وہ تو جو قطوع ہے خدا را کاستہ کسی مسجد کے اندر کوئی جہل گندگی ڈال دیتا ہے تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس گندگی کو اٹھا دیں مسجد کو صاف کر دیں نہ یہ کہ مسجد کی اہمیت کا انکار کر دیں اس لیے یہ انتہائی بد اعتدالی ہے اور متشددانہ مزاج پر مبنی ہے ہم آل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بالفرض خانہ کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت اور جو مقام بخشا ہے اس کے اندر کوئی فرق کوئی حرف اس پر نہیں پڑا اس میں کوئی فرق نہیں آیا اور اگر آپ پیدا ہو گئے تو آپ کی عظمت کو مزید چار چاند لگ گئے سونے پر سواگا ہو گئے محض کسی کے تقابل میں اور زد میں آ کر اس چیز کا انکار کرنا یہ آل سنت والجماعت کے علماء کو عوام کو قطعن زیب نہیں دیتا جس طرح حضرت عبو مقر زیادہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ یہ سارے کے سارے ہماری آنکھوں کا نور ہے ایسے ہی حضرت علی بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی بعدبی کرنا جس طرح خلفاء السلاسہ کی بعدبی کرنا رافظیت ہے ایسے ہی حضرت علی کی بعدبی کرنا یہ خارجیت ہے خاندان اہل بیت کی عدیبی کرنا یہ ناصبیت ہے اور ہم آل سنت والجماعت ہر ایک کے مقام کو پیش نظر رکھ کر اس کو تسریم کرتے ہیں اور کمال کی بنیاد پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقامات عطا کیے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھ کے ان کو عظمت دیتے ہیں اور ان کی شخصیتوں کو سلام محبت پیش کرتے ہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں